بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور اس گرمی کے موسم پر ڈیزرٹ کے نام پر سب کو آئیس کریم بہت اچھے لگتی ہے تو ہم بہت ہی ایزی ریسیپی والی آئیس کریم بنانا سیکھیں گے تو آئیے ونیلا آئیس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ساوس پین میں فول کریم ملک لیں گے اور ابھی چھولا بند ہے تو اس تھندے دودھ میں ہی ہم شامل کریں گے سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون کے برابر کارن فلور اس کو ہم گرم دودھ میں شامل نہیں کریں گے ورنہ یہ کارن فلور اس میں مکس نہیں ہوگا اور گھٹلیاں بن جائیں گے تو پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنے سٹوف کو آن کریں گے اور یہ ہاف لیٹر ملک ہے اور ہاف لیٹر ملک سے دھیر ساری آئیس کریم بنائیں گے اچھا یہ اب سٹوف آن کر دیا ہے اب اس کو ہم نے اُبالنا ہے اور چمچ ہم اس میں مسلسل چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بن جائیں اب اس میں دیکھیں اُبالا آ چکا ہے اور جیسے ہی اس میں اُبالا آ جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے سکس ٹیبل سپون کے برابر چینی آپ اس میں وائٹ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں سکس ٹیبل سپون براؤن شگر ایڈ کروں گی شگر ایڈ کرنے کے بعد اس کو کم از کم پانچ منٹ تک پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گھڑا ہو جائے یہ فول فیٹ ملک ہے جس میں ہم نے کورن فلور اور چینی شامل کی ہے اور اس کو ہم پانچ منٹ پکائیں گے اب اس کو پکے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ گھڑا بھی ہونے شروع ہو گیا ہلکی آنچ میں اس کو ہم پکاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چھمچ کھلاتے جائیں گے اب اس کا مچولہ بند کر دیں گے یہ گھڑا ہو گیا ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے فریچ میں ابھی نہیں رکھیں گے اس کو روم ٹمپریچر پر اس کو تھنڈا کریں گے اور یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ایک بلینڈر کا چھاگ لیں گے اور یہ جو ہم نے بنایا ہے مکسچر اس میں شامل کر دیں گے دہان سے اب اس کو بلینڈ کرنے کی باری اب یہ بلینڈ ہونے چاہا رہا ہے تو اس سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے کریم یہ فور ٹیبل سپون کے برابر کریم ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لیں گے پھر بلینڈر کے چھگ میں اس کو شامل کر دیں گے اب اس کو بلینڈ کریں گے اوہ ایک چیز تو میں بھولی گئی ہم بنیلا آئسکریم بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بنیلا ایسنس بھی شامل کر دیں گے بالکل تھوڑا سا آپ اس کو کم از کم 3 منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب یہ بلینڈ ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا یہ تھک سا مکچر بن گیا ہے ایک پلاسٹک کا کنٹینر لیں گے اور اس میں ہم اس کو شفٹ کر دیں گے اب اس کو کور کر کے کم از کم تین چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اب یہ جا رہا ہے فریزر میں اچھا تین چار گھنٹے کے بعد تو یہ اتنا خاصنی جمی اب نیکسٹے شروع ہو گیا ہے 24 آرز کے بعد ہم نے اس کو فریزر سے نکالا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری آئس کریم جم گئی ہے اب ہم اس کے پیسز کر کے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے 24 آرز تو اس کو فریزر میں رکھنا پڑتا ہے اسے کیوبز کی شکل میں کارٹ لیں گے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ ہے ہماری ونیلہ آئس کریم کی فانیل لوگ ہے نہ پیر زبردست سمار سپیشل ڈیزرٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں اور اگر اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی